موچوں کو تاؤ دیتے پر کچھ لوگ ہمارے ساتھ پہلے سے ہمارے انتظار میں جیسے کیمرہ آئن ہوا اس وقت ہی خڑے ہو گئے تھے لوگ جی سرکار بہت 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 نمید کی رہی طرف سے پہلے تو وہ میں نے ابھی وہاں سے شروعات کی موچوں والے چندر شے کر جی ہمارے وہاں سے فروٹ والے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں لگنے نہیں دیتے دکانیں یہاں پر پولیس والے ہمیں تنگ کرتے ہیں آر نائن چینل کا میں سب سے پہلے تو سواگت کرتا ہوں اور میں ہریانے ویپار منڈل کا جیلا جاکش ہوں ایسی کوئی سمجھیا نہیں ہے اس ساتھ میں آپ نارو نال سے بھارتی جنتہ پارٹی کے میڈیا پر بھاری بھی جی 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 ایسی کوئی سمجھیا نہیں ہے یہ ریڈی والے آج سے نہیں کئی سالوں سے یہیں لگا رہے ہیں اور یہیں لگی رہتی ہیں ان کو کوئی نہیں چھیڑ تھا اور میں نے انہیں کہا میں نے کہا وہ آپ کا پلوٹ بھی نہیں ہے تو آپ بھی غلط کر رہے ہیں اگر پولیس والے کچھ ایسا کرتے ہیں وہ غلط کر رہے کس کام پیبر کریں تو وہ کہہ روزگار دلاؤ میں نے کہا کون دلاؤں گا موزی سرکار دلاؤں گی نہیں یہ ایسا ہے دیکھئے یہ بھی ہمارے ریڈی والے بھائی ہیں گریب ہیں اور یہ یہاں سے اگر کما کے کھاتے ہیں تو اس سے ہمیں خوشی ہوتی ہے اچھی بات ہے اور یہ آج سے نہیں کئی سالوں سے لگا رہے ہیں اور نارنول شہر کی آپ وہ ہوا کے بارے میں آپ کو بتاتے بتا دیتا ہوں باقی یہ سارے دکاندار بھائی کھڑے ہیں آپ ان کی بھی بیوز لے لینا یہاں ایک طرفہ مہول بھارتی جنتہ پارٹی کے پکش میں ہے اس کا کارن ہے جو یہاں سے ویدھائیک رہ چکے ہیں اور بھارتی جنتہ پارٹی کے جو پرتیاسی ہیں اوم پرکاز جی یادو وہ پنچائیتی ویدھائیک کے طور پر جانے جاتے ہیں اور انہوں نے نارنول شہر کے لیے کافی وکاس کیا چاہے پانی کا ہو چاہے سڑکوں کا ہو چاہے بجلی کا ہو پہلے یہاں ٹینکر جو ہے تین تین سو روپے میں آتے تھے آج پانے کی یہاں ویستہ پوری ہے اور لوگوں چودہ کے بعد آپ کا یہ کہنا ہے کہ بہت اچھا کام ہوا ہے اچھا سرکار یہ بھی بتائیے اس سے پہلے یہاں سے ویدھائیک سواستے منتری بھی رہے چکے ہیں اس جمانے میں یہاں کا سواستے بہتر تھا یہ اب سواستے بہتر ہوا باقی کسی کا نہیں ہوا ہسپتار میں جناسہ بھی کوئی نام کا کوئی کام نہیں ہوا سوائے مطلب جیتے تو تھے بھجنلال کی پارٹی سے اور جا کے مل ڈاکو تھی اس سے پہلے چوڑ تھے وہ اب تک جیل میں بیٹھے اور آگے ڈاکو تھی اس سے آپ کو کوئی لینا دے نا اس سے کوئی کم سے کم ہے کلیر فار درشی تو کام کرتی ہے بلکل کلیر کا پٹ ہے نہ تو کوئی خرچی نہ پڑتی یہاں تو اسے جس کی گاڑک بھرتی مارکٹ میں کنسی مارکٹ میں کنزیومر گوٹس تو ہیں کنزیومر نے کنزیومر نہیں ہے کنزیومر نہیں کسیومر بھی تو اتنے ہی لیکن دکانے بہت بڑھ گی سے لوگوں کو لگتا ہے اب گراہ مارکٹ کم آ رہا ہے پہلے بیس دکانے تو آپ سائٹ ہوگی وہ گراہ تو بچے گا نا بے باریوں کوئی کوئی دککت نہیں ہے تو جب بڑتی کیوں ہم سوال پوچھتے جائیں آپ سے بھی پوچھ لیتے ہیں جناب بتائیے نکسان تو ہے جی لیکن کپڑے والا کو بھی نکسان ہے مگر دس پہتے لوگ پیچھا گر ایک نکسان جیمارکٹ ایسا تو نہیں کہی راست راست باد کی جو چاسنی گھول دیئے اس کی مٹھاس ہی تنی ہے کہ وہ ہٹتی نہیں ہے اگر دس کام بڑھیا ہے اپنا کوئی نقصان میں دکت نہیں دس کام بڑھیا ہوئے ہیں تو ایک کام نقصان کے لئے کوئی دکت نہیں ہے بکتی کی بھاونہ وہ دیجی نے کونے کونے میں جگہ آتی ہے 378 ایڈیو صاحب نے بہت بڑیا کام کی ہے ملا کی ہے کسی کا برا نہیں کیا کوئی ایک بھی آدمی آکے بتاتے میرا برا کیا ہے کسی کا برا نہیں کیا جیسے ہم یہاں گھوم رہے تھے مان لیا آپ نے کہا ہے 75 پار کا اپنے ٹارگیٹ رکھا ہوا ہے لیکن ہم یہاں گھوم رہے ہیں تو دراصل پتہ لگتا ہے کہ گاؤں دیہات میں جاؤ تو وہ نیشنل مددوں پر اتنا فوکس نہیں گاؤں کا یہ ہے کہ میرا گاؤں جو ہے انہگر پریشت میں نہ آ جائے ہمیں اس کو روکنا ہے اور ایسا ویدائق جی نہیں کریں گے تو ہم بھیشکار کرتے ہیں ووٹی نہیں دیں گے تو مددے کچھ اور ہوتے ہیں مطلب عراسواد مددہ نہیں رہتا پھر گاؤں دیہات میں جا کے ان کے ریجنل مددے ہو جاتے ہیں اپنے لوکل مددے ہو جاتے ہیں اس پہ پار پانا تو مشکر ہو سکتا ہے پچھتر پار کا آنکڑا تھوڑا بڑا لگ رہا ہے نا ایسی بات نہیں پچھتر میں ہی ستر تو اہی ہے ستر میں تو کوئی لوڑا ہے نہیں کٹردہ آپ کہہ رہے ہیں پچاسی ہے یہ کہہ رہے ہیں پچھتر ہے ستر ہے یہ مائنس کر لیں جی دیکھو جی میں ایک نورمل آدمی ہو اور کسی پارٹی ویسے سے کوئی سمپرگ نہیں ہے لیکن پچھلے پاس سال سے جو گورنمنٹ چلی ہے جو ٹرانسپیرنٹ گورنمنٹ چلی ہے وہ اپنے آپ میں ہی مثال ہے پہلے کے لوگ مانے جاتے تھے کہ کوئی سرکاری نوکری میں لگتا ہے جیسے گروپ دی کا ریجلٹ آیا تھا تو پارٹیکلر ایڈیا کے روز تکیزر سائیڈ کے مانا جاتا تھا لیکن اس بار اتر ہے ٹرانسپیرنسی ہے ٹرانسپیرنسی ہے نوکریوں میں بھائلے نوکریوں زیادہ آ رہا ہوں لیکن جتنی ہے گنی چونی اس میں ٹرانسپیرنسی نوکریہ ہے ہم کی لوگ کیا کرتا ہے کہ جو آدمی اگر اس کو سرکاری نوکریہ لگی ہے جے جے پی تو کہہ رہی ہے کہ 75 فیصدی نہ صرف گورنمنٹ بلکی پرائیویٹ سیکٹر میں بھی ہریانویوں کو پریفرنس دی جائے گی تو اس سے بڑا دعویٰ تو وہ ہے جو ڈیجرونگ کینڈیڈیٹ آپ ان کو دو نا آپ کیوں یہ لگاتو کہ ہریانوی ہے ڈگڈائیو لانا ہے جو ڈیجرونگ کینڈیڈیٹ آپ ان کو تو وہ زیادہ اچھی سویدہ دیں گے وہ زیادہ لوگوں کا تک فائدہ ہوگا اگھٹر سرکار نے ابھی کیوں واپس لے لی 84 بڑھتیاں جو تھی ایلیکٹرکل ڈیپارٹمنٹ میں نہیں وہ کہیں نا کہیں جو ہے کوئی اس میں پروبلم رہی ہوگی ڈیجرونگ کیا رہی ہے ہم نے وہ آواز اٹھائی 84 میں سے 78 جو تھے پتنی 80 تھے وہ سارے ہریانو کے باہر سے نہیں اس میں ایسا ہے دیکھئے جو ایچ پی ایس کے جو ابھی 44 کنڈیڈیٹ چنے گئے ہیں اس میں 18 کنڈیڈیٹ ایسے ہیں جو جی بیٹی ٹیچر لگے ہوئے ہیں ان کے پاس ویچاروں کے پاس کہاں سے تو پیسہ آئے گا بلکل وہ تو کلیر لگے بینا پیسے کے بینا کھرچی بینا پرچی کے لگے سرکار کو نوبت کیوں ہیں بھرتیاں واپس لینے کی خیر میں میرے کو کوئی جواب نہیں دیا میں تھوڑے تھوڑے اور بھی بیو لیتے رہتا ہوں آپ کا بیو آگیا ہاں جی سر خری سر سے ملتا نہیں ہوں جیسٹی کے جیسٹیس کو ملتا نہیں آیا جیسٹیس سے وپار ایسا ہو گیا کہ آپ پورے انڈیا میں یہاں بیٹھے وپار کر سکتے ہو آپ پورے انڈیا میں جہاں بیو پار کر سکتے ہو اور بیو پاری بلکل وپاری ہوں اور مددی کے اپنے بات دی کوئی ایسی نہیں ہم کہیں میں جاتے ہیں ریسٹونر میں جاتے ہیں جاتے ہیں لائن لگ رہی ہے ویٹنگ میں دو دو گھنٹے ریسٹونر میں دو دھو گھنٹے ویٹنگ ہوتی ہے کوئی مددی کا ایسی خاص بات نہیں یہ تو ہوا بیپکس سے کرکھا ہے باقی بیپکس کا مددہ جیسے راپیل پچھلی بار فیل ہو گیا نیا ہی ہو جینا انہوں نے لیدی چھے ہزار روپے ملیں گے وہ سوپر فلوپ ہو گئی تو یہ مددہ بہت اچھا کرنے والے لیکن یہ خاص طور پر ساؤ ہریانا کی بات کی جائے راو اندرجیت کا جو گڑھ مانا جاتا ہے وہاں پر تھوڑی بہت تگڑی پھوٹ چل رہی ہے اس کا اثر دیکھنے کو ملے کم سے کم دیکھئے راو اندرجیت جی کا ہریانا کی راج نیتی میں اپنا قد ہے اور ہریانا کے جو لوگ ہیں وہ راو اندرجی جی کی عجت کرتے ہیں ان کا مان سممان کرتے ہیں ملو دی گاؤ نے گھوشنا کر دی ہے کہ مولا رام جی کو سمرتن کرتے نہیں وہ راو اندرجی جی کہ کہنے سے سمرتن کیا ہے مولا رام جی پھنی امید کی تھی کہ جو پیچھلے سے جو دو سو تیر سو پلس شلی جائے گی لیکن وہ گئی کبھی مطلب ندہ صاحب آرہے ہم شاہ آرہے ہیں کانگریس میں بھی شروعات ہی نہیں ہوئی ہے جنابوں کو لے کر کہ کہ کہنا کیا آپ ڈی سالو سے بیٹھتے ہیں 35 سال میں کتنا بدلاو دیکھا کس کی سرکار میں کتنا زیادہ بدلاو دیکھتے بدلاو تو پبلک بدل جاتی ہے پہلے آپ یہ چھے چھے ہی ہو آپ نے تو بدلاو کیا نہیں آپ کا بدلاو ہوا نہیں پبلک کرتی بدلاو میں تو کیا کروں کپڑے میں بدلاو سے کوٹن ہو گیا کوٹن نہیں ٹی کوٹ ہو گیا اور کھٹر سرکار نے کیا کیا 2014 سڑک ساب ہو گئی ساب تو رہتی سفا ہوتی دو ٹی سامنے والی کی سیل بڑھ گئی آپ کی کس کی برابر رہتی سیل برابر رہتی سیل چل اور بھی کچھ لوگ ہیں کیا 2014 کے بعد سے کوئی بدلاو دیکھا ہے ایلیکشن پھر آگئے ایک تاری کو ڈالو گے آپ نارنول سی یہ کس کو ڈالنے جا رہے ہوں نارنول ویدان ساب کس کو ڈالنے جا محافظہ ملا آپ کو 370 کا مددہ بہت اچھا ہے سب کام بڑی کر رہے کشمیر کبھی گئے آپ جاؤ گے خوش ہو 370 آٹ گئی ہے آج مندی ہو پر مندی کی مار سہیں گے ووٹ بی جی پی کو کر گ منور لال غ رکھتے نوکریوں میں باقی پریوار والے ہودہ پریوار ہو گیا یا پھر دوسرا سب نے اپنے پریوار کی نوکری لگائی کٹر ساب نے اپنی نوکری لگائی آپ نوکری کرتے جی سر اپنا کام کرتے جو کرتا ہوں کون سی جو پرائیویٹ جو جو گوٹ میں کرتے چودہ کے پہ لگی نوکری آپ جی آسانی سے لگ گئی جی ٹرانسپیرنسی ہوگی نوکری میں جی 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 ایسا کیوں بس یو آو کے لیے دوسر چھوٹال اچھے ہیں یو آو کا ساتھ دیتے ہیں بجرگوں کے لیے اچھے بنید چلتے چلتے اور کئی چلتے تھوڑا آگے بڑھتے آج بس کام دن بتاؤ کیسا ہے نارنول میں ٹھیک چل رہا ہے دن باقی کہتے ہیں لوگ مندی کی مان ہوتی ہے ہلسل بڑھو اچھا ہے دیٹیل کے دن بٹھ دکان جا دہ ہونے سے ہلسل ہو اور یہ ہلسل مارکٹ لگ رہی ہلسل مارکٹ ہونے یہ سامان پورے نارنول میں سپلائی ہوتا یا آگے بھی ماندر کا ڈسٹی پورے میں ہو جاتا ہو جاتا ہے اب کس کو vote کرنے جا رہے ہیں دیکھو کوئی دکت ہے نہیں تو پھر vote جائے جہا پچھلے 2000 اپنے 75 سال کی عمر ہوگی آس تک کسی کو vote نہیں جتنی عمر آپ کی اتنی BJP سیٹے مانگ رہی دل باؤ اس بار اس میں کوئی دور آئی اپنی عمر پاس کرا دیں گے چھنٹر میں لگیا بر چھنٹر ہی دل باؤ دیں گے آگے بڑھتے ہیں آج آپ کانگریس سیں ٹھوکے کہیں گے vote نہیں مطلب راو صاحب کو جتانے تو پہلے سواستے منتری دیتے انہوں لوگوں کہنا کہ اس وقت انہوں نے صحیح ٹیکے نہیں لگائے ویکسین نہیں لگائے تو اس لئے منترالی ان کا چلا گیا وہ بھی آر گئے سواستے اس ٹائم خراب ہو گیا تھا لوگوں کا ایسا سر ایک ناؤ اسے بڑی بڑی بات کر کر جیت گا اور ایسی کوئی بات کوئی بڑی آکام آپ کتنے چانسز راو صاحب ایک نمبر پہ چل رہے ہو صاحب راو صاحب جت کو ضرور آس اور ایک نمبر پہ چل رہا ہوتا ہے تھوڑی آگے پتہ کر کیا ہوتے کونسے نمبر پہ چل رہے ہیں اور بابا جی آپ بھی انہی گلیوں میں گھومتے ہیں بابا جی کچھ election کے بارے میں کوئی رائے آپ کی بگوادھاری ہیں بگوادھاری پارٹی کہتے بیجے پی بدل نہیں چیئی بیجے بکی ستہ ہو رہی بیجے بکی ستہ ہو رہی ہے آپ کو ملا بگوادھاری کی پارٹی ہے آپ کو کیا ملا کوئی ایک نیا جوڑا بگوا ملا کوئی مل رہے تو کیا پھر راست بکتی چل رہی ہے کہ موڈی جی ہیں بگوادھاری کہتے یوگی آدھتے نات ہیں بگوادھاری بگوادھاری کام نہیں آرہے تو یہ کم بگوادھاری ماشکار ماتا جی الیکشن آگے بوٹ کس دینے جا رہ ہو ہمیں تو کوئی سکھ ہے نہیں ہم تو پانی ہے نا ساٹھ 300 کا ٹینگ ڈلواتے ہیں پانی تو آتا نہیں ہمارے ڈل میں پانی بتاؤ کس کو بوٹ دیں بات بتاؤ کس کو بوٹ دیں نا جی ہمارے پانی آرہ ہے پر KG وال صاحب دیتے میں ڈلی سے آیوں سوڈا میں جو بدھائک بنے یہاں سے ٹھیک تھا کام کی اپنے کام تو کھر ہو ہیں ایسی بات تو نہیں ہو پانی کی سمجھ ہو سمجھ ہوتی تک ٹھیک ہے کل ملا کی بچ پائپ لائن کھا سے آئی کی آپ اتنا تو نہیں سکتے کچھ اتنا آئی ڈیا نہیں ہمیں دکان میں کام ہے آپ کھ ٹھیک تھا کانگریس ویپکشی دل مندی کی مار یہ ساری بات وں سے اٹ کر کام ہے دیکھو جی کام تو راہول گاندھی آ لیں گے تو کون سی مندی آ لیں گے ایسی بات تو نہیں ہے کوئی آؤ سپرابر ہوتے ہیں ہمارے لئے تو باقی یہ ہے کہ جب سے سارے بلکل بن جاتے پڑے لکھے سوچ ہو جاتے لیکن پھر کہتے نہیں دینا بی جی کو دیکھیں گے جس کون سا کنڈی ڈی دیکھتے آؤ صاحب ڈملی سہنی جی آدف صاحب سارے یہ کنڈی دیکھتے ہیں 21st کو دیکھیں گے تو اس کے بعد سارے کام ڈندی مددی پہلی بار ڈی سارے باکی کانگریس سارے چوزہ چوزہ سی چھ چھ سارے 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 و سارے موڈی صاحب نے جسٹ لگا کے باقی چیزوں کو کر کے اس کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ ابھی تو آپ کو مشکلات پیش آرہے ہیں لیکن آنے والے بھوششے میں آپ کے بچوں کے لیے سب کچھ بڑیا ہو جائے گا ہاں بچوں کے لیے تو ہوگا لیکن ابھی کے لیے بھی تو سوچنا پڑے گا نا بچے بڑے تب ہی ہوں گے جب اب کچھ ہوگا آج کچھ آپ کا بہتر ہوگا تب ہی بچوں کا بہتر کر پائیں گیا تو ٹھیک ہے دو باتیں تو کل ملا کر یہ سمجھ آئے کہ ماحول اچھا ہے یہاں پر کوئی کھل کر بتانے کو راضی نہیں ہے لیکن ہاں اتنا ضرور ہے کہ بی جے پی کی طرف ماحول جو ہے جاتا ہوا دکھائی پڑ رہا ہے علیکی 2014 سے ویدائک صاحب ہیں ویدائک صاحب کے چہرے پر کتنا ووٹ پڑے گا وہ تو نہیں کہا جا سکتا لیکن ہاں مودی صاحب کے اور جو اگریشن ہے بی جے پی میں اور جو راستباد کی بھاونہ کو لے کر لوگوں میں ایک لاؤ جگی ہے وہ ابھی قائم ہے برقرار ہے ایسے میں ہریانہ میں بھارتیہ جنتہ پارٹی آسانی سے وہ آکڑا بھی اچیو کر جائے وہ جو چاہتی ہے پچھتر پلس کا کوئی بڑی بات نہیں ہوگی اس وقت نار نال سے میں قلدیب سنگھ پٹھانیا کیمرمین عرشد خان کے ساتھ آر نائنگ ٹی وی کے لیے